اوض باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دلیج جعل الحمدہ مفتاحا لرکره وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علا علائے ہی وعظمتہ وصلاة والسلام علا عبدہی وامین وحیہی وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا ربطا سن محمد وعلا بیتت طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس وطاہرہم تطیرہ واللعب دائم على عدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشلطان الرجیم قل لینا سبحانہ اوکم غورا فمن یأتیکم بمائم معین جروب بھیج محمد وعالم محمد غیبت قبرہ اور مومنین آج کا عنوان یہ ہے اور یقیناً آپ حضرات کے لئے شاید ذرا عجیب بھی ہو کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں بعض موضوعات پر ایک دن بعض پر دو دن اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موضوع یہ ہے اور اس موضوع کے اوپر ایک گھنٹے تک مسلسل گفتگو ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں بیان ہو پاتی ہیں کچھ چیزیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں جو نہیں ہوتی اس میں اشارے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مومنین کے سامائین کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں متعلق اشعب بڑھتا ہے تو اگر گفتگو ناتمان بھی رہی ہے جو کہ یقیناً رہی ہے تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اپنی جگہ پر کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں متعلق اشعب اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات کا پیدا ہونا سوالات کہانا ایک بہت بڑی انسان کے لیے فضیلت ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو نہونا چاہے بغیر کسی تمہید کے سورہ ملک کی آخری آیت اور یہ سورہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی اور اگر یاد نہیں بھی ہوگی تو یہ اگر میں نے آیت پڑھی جب تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ سورہ ملک کی ہے کیونکہ قبور پر جا کر مومنین کی حیثالِ ثواب کے لیے عذابِ قبر سے بچنے کے لیے سورہ مومنون کو حکم دیا گیا ہے روایت میں کہ آپ پڑھیں تو عذابِ قبر سے بچاؤں کی روایت ہے سورہ ہے یہ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قل کہو بتاؤ کیا بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورن اگر تمہارا یہ جو پانی جو تم پی رہے ہو استعمال کرتے ہو ان اصبح ماؤکم غورن اگر یہ پانی غائب ہو جائے زمین میں جذب ہو جائے آپ پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں دریہ اور سمندر سے سمندر کی زمین اپنے پانی کو چوس لے آپ جب کراچی کے ساحل پر جائیں تو آپ کو ایک گہری کھائی نظر آئے کل تک پانی تھا وہ گہرک گڑھا نظر نہیں آتا تھا اب آپ کو گہرک گڑھا نظر آئے گا سڑک بنائیے اور چلتے ہوئے چلے جائیے یمن تک اور افریقہ تک گڑھا ہے کچھ نہیں ہے پانی چوس لیا زمین میں مولانا دریہ دریہ کی زمین نے اپنا پانی چوس لیا چشموں نے اپنا پانی چوس لیا کوئے خوشک ہو گئے روح زمین پر کہیں پانی نہیں خدا مند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بتاؤ کہ ان اسباح ماؤکم غورن اگر یہ پانی تمہارا زمین میں چلا جائے اور پانی زمین پانی کو چوس لے تمہارے پاس پانی خوشگوار لذیذ چشموں کا پانی جو نکل رہا ہے زمین سے کون دے کر آئی رہا آیت بظاہر بڑی سادھی سی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ آیت اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کوئی اتنی اہم بات نہیں کی جا رہی اس آیت میں لیکن جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تفسیر کے اوپر سوچیں ذرا کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کے بارے میں انسان سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ پانی جیسی چیز جس پر ذرا سی تمہیں کوئی ضرورت ہو پانی پینا پانی سموہا دھونا غسل کرنا کپرے دھونا پاکیزگی تحارت یہ سب پانی کی وجہ سے ہے ذرا سوچو پانی نہ ہو جیسے امام سجد علیہ السلام کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ سڑک پر نکلیں آپ کو کوئی نہ دکھے دکانیں کھلی میں کوئی نہیں ہیں سڑک پر گاڑی نہیں ہسپیٹلز میں کوئی شخص نہیں پورے شہر میں آپ اکیلے ہیں کتنا دل گھبرائے گا انسان کی شاید حرکت قلب بند ہو جائے اس چیز کو دیکھ کر اور اس وقت جو حالت آئے گی اسے کہا امام نے وحشت گھبراہت کوئی نہیں ہے شہر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا وحشت کی مثالیں ہیں کہ انسان خداون طبارق پتالہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ پروردگاہ فرما ہے پانی اگر زمینے تمام پانیوں کو چوس لیں ساؤنٹ پول سے لے کر نورت پول تک ایکوئیٹر پر نینکورہ شمالی نینکورہ جنوبی سدن ہیمیسفیر اور نورڈن ہیمیسفیر دنیا پوری دنیا سے پانی زمین چوس لے تو کون دائے گا تمہارے پاس پانی کو اس کو سوچیے ذرا وحشت ہوگی کہ نہیں ہوگی گھبراہت ہوگی کہ نہیں ہوگی لہٰذا یہ پانی جس کو ہم نل کھولتے اور ہاتھ دھو رہے پانی شرہ شر شر بہرہے وہاں سے تو ذرا دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوگا اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نمازوں کی وہ تاثیر نہیں ہیں کہ جس کی جانب آئمان اشارہ فرمایا ہے کیونکہ ہمارے نماز کی ابتداء ہوتی ہے اس سراف سے جو بناہوں میں سے ہی تھے نل کھلا ہوا ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں نل بہرہے تو یہ اس کا حساب کون دے گا عبادت کی بنیاد جب وہ ہے کہ جس کام کو کرنے والوں کو شیطان کا دوست اور بھائی کہا گیا ہے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے میرا وضو اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ میں شیطان کا بھائی قرار پا رہا ہوں تو یہ رحمان تک کیسے لے کے جائے گی نماز لہذا جب یہ بات پروردگار آدم نے فرمائی تو فرمایا کون لائے گا تمہارے پاس پانی یہ مثال سمجھ میں آگئی سوچ سکتے ہیں آپ سب جغرافیا پڑھے ہوئے سائنس پڑھے ہوئے بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں اب اس کو اگر چلیے آپ تفسیر نور السقلین میں جو وہ چھٹے امام نے یہاں پر باید بیان فرمائی ہے یبنا رسولہ اس آیت کا مطلب کیا ہے یعنی آپ بتائیے کہ اگر آپ چھٹے امام کے صحابی ہوتے چھٹے امام کے شاگرداب ہوتے تو آپ کہتے کہ مولا یہ عجیب سی آیت نہیں ہے اس آیت کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی سیدھی سادھی بات کر رہا ہے خدا کون لائے گا پانی تو لائے گا پر بردگار پانی اچھا تو نے خلق کیا ہے ہم کو پانی کو تو نے خلق کیا چشمے نہر دریا سمندر پہاڑ گلیشیر طببت اور ہماریہ کی چوٹیوں پر برف پگل پگل کے آ رہی ہے دریا کی صورت میں اور پورا پنجاب اور سندھ سہراب ہو رہا ہے اور جو آپ نے تمام یہ چیزیں دیکھی تو موجودہ دور کا جو ابھی حالی مسائلہ بایا تو آفت پانی کی یہ نہیں ہے کہ پانی تھاٹے مارتا ہوا ہے گھروں کو گرا دے خوش ہو جائے تب بھی مسئیبت ضرورت سے زیادہ آ جائے تب بھی مسئیبت تو یہ عجیب سی آیت نہیں ہے آپ امام کے پاس جاتے کہتے ہیں یہ اپنا حصول ہے یہ کیا آیت ہے کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں کر رہا خدا اگر واقعا ہم انصاف سے دیکھیں اتنی کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ پانی چوس لے گا کون لائے گا پروردگار مر جائیں گے پھر کیا ہوگا تو پروردگار کہنا کیا جاتا ہے آیت اپنی سادھی نہیں ہے آسان نہیں ہے آیت اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے زمانے کا امام غائب ہو جائے جو تم کو حرام اور حلال بتائے خدا کے پیغامات بتائے تو یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تم کو خدا کے احکامات سے روشناس کرے گا لہٰذا اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ امام کو تشبیح دی گئی ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں امام کو تشبیح دی گئی ہے صاف پاکیزہ خوشگوار پانی سے جس طرح اگر پانی نہ ہو تو زمین پر موجود زندگی اپنی تمام اخصام کے ساتھ نابود ہو جائے گی کیا چرندے کیا درندے کیا پرندے کیا انسان کیا پھول کیا پتے کیا پودے زندگی ختم ہو جائے گی یعنی امام معصوم انسان کے لیے صرف نہیں بلکہ اس قرآن خاکی کے لیے اس پوری دنیا کے لیے زندگی کی زمانت ہے وجود امام کے ذریعے پودے بھی اپنا رس خاصل کرتے ہیں انسان بھی اپنا رس خاصل کرتا ہے اور ابھی میں گیارہ امام کی روایت پڑھوں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی تو یہاں تک آپ نے توجہ فرمائی کہ امام کے وجود کو کیا کہا گیا ماء ماء معین خجگوار پانی چشمے کا پانی وہ پانی جو زندگی دے لہٰذا پانی اگر پروردگار اعلم امام معصوم کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن میں جتنی آیات پانی کے بارے میں ہیں کہ جہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے جن آیات میں کہ پانی حقیقت عطا فرماتا ہے پانی زندگی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام آیات کو پڑھئے جا کر اور اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی جس طرح سے ظاہری زندگی اگر یہ پانی نہ ہو جو گلاس میں رکھا ہوا ہے نہ ہو تو یہ حیات زمین پر سے ختم ہو جائے گی اسی طرح سے اگر امام معصوم پردہ غیبت میں چلا جائے تو وہ حیات اپنے مقام پر تو رہے گی لوگ زندہ ہوں گے لیکن جیسا کہ امام نے فرمایا کون بیان کرے گا حرام اور حلال کو کون خدا کے مزاج سے تم کو آشنا کرے گا کون سنتِ الٰہی سے تم کو آشنا کرے گا کون تم کو خدا کے نزدیک لے کر جائے گا آفتوں سے بلاؤں سے کون بچائے گا لہٰذا مائی عطیق مائم معین اس کا مطلب بارویں امام کی ذات ہے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم کیوں دے گا زمین کو کہ پانی کو چوس لے اس مثال کے ذریعے اس بات تک آئی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا کیوں حکم دے گا بارویں امام کیونکہ تم غائب ہو جاؤ اب یہاں سے ایک بات آئی فلسفہ غیبت فلسفہ غیبت پر گفتگو کرتے ہیں جب ہم تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روایہ سے دور نہ ہوں اگرچہ بہت ساری باتیں واضح ہیں جو ہم بچوں کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ تسلی تشفی کے قابل نہیں ہیں اصل میں غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلحت الہی ہے مشیت الہی ہے اور روایت کے ذریعے میں ابھی آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال جو کیا مولا نے وہ بتاؤں گا لہذا یہ کہنا کہ دشمنوں کے خوف سے یہ چیز تھی دشمن قتل کر دیتے گیارہ کے گیارہ اماموں کو قتل کیا بارویں کو بھی قتل کر دیتے اچھا خدا بچا لیتا وہ خدا جب موسیٰ کو دریہ سے نکال دے وہ خدا جب جناب مریم کی گواہی دلوائے وہ خدا جو خوش کوئے کی تہزے یوسف کو نکلوا کر بادشاہ بنائے وہ بارویں امام کو نہیں بچا سکتا اور حکومت قائم کروا دیتا لہذا جو بھی آپ جواب دیتے رہیں گے جو روایات سے ٹکرائے گا ہمیشہ ایک اعتراض اس پر زندہ رہے گا اور اس اعتراض کا آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے امام شہید ہو جاتے تو ہو جاتے امام شہید شادت و میراز ہے امام کی کیا ہوتا اس میں اچھا خدا نے رسل دنیا کیوں بنائی جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپ اگر اپنے مرجع تقریب کے پاس بھی چلے جائیں وہ نہیں دے سکتا کیونکہ امام نے کہا ہے کہ اس سے آگے سوال مت کرو ہم نے تمہیں نہیں بتایا یہ بات آپ اپنے ذکتوں میں رکھ لیں لہذا عجیب و غریب قسم کی باتوں کے ذریعے فلسفہ غیبت اور ظہور اور کیا ہوگا یہ تمام چیزیں اس پر گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہیں یہ اعتراضات کو جنم دے گا اور پھر اس سے مزید پڑھ کر آگے وہ اعتراض کہ جو عیام غیبت میں ظہور کی تیاری ظہور ہوگا امام کا تیاری کروں میں بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں غلط ڈال دی گئی ہیں تیاری کیجئے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ایسی سی اے کرو اکاؤنٹنگ پڑھو منجمنٹ پڑھو سائنس پڑھو سائنٹس بنو ترقی کرو پڑھو دیکھو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کنزیوم کیوں کرتے ہیں عقیدہ امامت کو جب امام آئیں گے امام کو ایسی سی اے کی ضرورت نہیں ہوگی کہاں پہ رہی یہ بات کس نے کہا ہے ڈاکٹر بنیے سرجن بنیے امام آئیں گے امام کو سرجن کی ضرورت ہوگی بنیادی چیز کیا ہے امام کو کس کی ضرورت ہوگی آپ روایات کے ذریعے تیہ کیجئے بچے پڑھیں محنت کریں آگے پڑھیں لیکن آپ امامت کی عقیدے کو بچے کو راہ راست پڑھ لانے کے لیے کنزیوم مت کیجئے فیول کے طور پر استعمال مت کیجئے جس طرح سے کہ واقعہ کربلا کو فیول کے طور پر استعمال کیا دنیا کی تمام تحریکوں میں کہ جو اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے مارک اٹھائی کرنا چاہتے تھے لڑنا چاہتے تھے لڑنا چاہتے تھے خود اپنے سیاسی عقائد کے لیے لیکن ان کو چاہیے تھی کوئی ایسا فیول اور ایندھم کہ جو ان کے نظریات کے اندر زندگی کی رمک عطا کرے برقی رو کو دوڑا دے الیکٹرون کی مومنٹ کو ایجاد کر دے نظریات اپنے تھے ایندھم بنایا کربلا کو یہ کس نے حق دیا حساب کرنے کا لہٰذا غور سے سمجھ کے رہیے گا آپ لوگ کہ کون کربلا کو ایندھم بنا رہا ہے آپ حضرات کی خاطر کون کربلا کو فیول کے طور پر یوز کر رہا ہے آپ کے جذبات آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام وقت سے آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام حسین سے اس جذباتی لگاؤ کو میں اپنے منیفیسٹو کے لیے اپنے موٹیو کے لیے اپنی کسی پارٹی کے لیے اپنے کسی حدف کے لیے سماجی ہو معاشرتی ہو مہاشی ہو کربلا کو یوز کر کے آپ کو لاؤں یہ چیز غلط ہے کسی کو حق نہیں ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا یہ بچے ہمارے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو جو چیز ہے ہاں سیاسی ممبر میں حصہ لیجئے کسی بھی پارٹی میں جانا جائے کسی کو ووٹ دینا دیجئے لیکن تین چیزیں دیکھ کر کسی محترم کی جان مال عزت و عبرو نہ جائے آپ کے ووٹ کے ذریعے اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں دیکھئے وہاں پر آپ کا دین تو نہیں چلا جائے گا جان مال عزت و عبرو آپ کی وجہ سے کسی کی تو نہیں جائے گی آپ اپنے حرام و حلال پر پابندی کر سکیں گے آپ حرام مال سے بچ سکیں گے آپ کسی ایسی میس پر تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں پر نجاست رکھی اور آپ کو اس میس پر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بیٹھو آپ اپنے دین کو کھو تو نہیں دیں گے اگر یہ سب چیزیں ہیں تو جس سیاسی پارٹی میں جانا جائے ہیں امام حسین اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ امام حسین کس سے خوش ہیں کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں جو کہتا ہے سراسر غلط غیر حقیقی بات بوگس سس بنیاد ہے ریت کا گھروندہ ہے جو یہ کہتا ہے لہٰذا بچے خوب اچھی طرح سمجھیں آپ کے جذبات کو کوئی ایکسپلائٹیشن کے مرحلے پر نہ لے آئے ایکسپلائٹ نہ کرے استحصال نہ کرے محبت ہے آپ کی مطلب نکلے میرا یہ کیا بات ہوگی آپ اپنی بات کیجئے دنیا کے جو طور طریق ہیں اس کے مطابق لہٰذا سب سے پہلی بار کہ فلسفہ غیبت کیا ہے میں ابھی ایک روایت ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کی امہ بتانا اچھا دوبارہ سننیجی اس آیت کا ترجمہ اگر تمہارا یہ پانی سارا زمین چوس لے تو چشموں کا خجگوار پانی اچھا پانی کون امام لا کر دے گا میں نے کیا کہا امام نے کیا فرمایا اس سے مراد ہے بارویں امام کی غیبت اب سوال یہ ہے کہ مومنین کیا کریں اور ایام غیبت میں بنیادی کام آپ کو کیا کرنا ہے وہ نہ پڑے دکھیں نہیں کہ ہم ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لیکچئر نہیں بنیں بنیے بالکل بنیے جائیے محنت کیجئے ترقی کیجئے یونیورسٹیڈیز میں جائیے اچھی جابز کیجئے بزنس کیجئے پیسہ کمائیے عربوں نہیں کھربوں نہیں جتنا کمانا کمائیے زندگی گزاری آئیمہ کے مطابق تو بنیادی چیز کیا ہے جو ایام غیبت میں مومنین کو جس کی ذمہ داری دی گئی ہے خوب توجہ کیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں نہ پڑھیں نہ لکھیں نہیں محنت کیجئے لیکن یہ کہنا کہ امام کو اس چیز کی ضرورت ہوگی یہ کسی روایت میں نہیں آیا کہیں ہمارے عقائد میں نہیں اور کبھی کبھی ہمارے عقائد کے اندر کبھی کبھی کوئی چیز بڑے عجیب طریقے سے آ جاتی ہے مثلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے پہلی بات تو قتل حسین کا مطلب مرگ یزید نہیں ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خوب شوق سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں روایت کیا کہہ رہی ہے روایت کیا رہی ہے امام حسین کو جو شہادت کے بدلے میں خدا کی طرح سے چیز ملی ہے کہ بقیہ نو امام امام حسین کی نسل سے ہیں شہادت ایسی عجیب چیز ہے امام حسین کی کہ نو امام امام حسین کی نسل سے ہیں اور ہمارے بچے خوب لہک لہک کر پڑھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے تو جب بھی معاشرہ شیعہ مومنین کا معاشرہ احادیث اہل بیعت سے دور ہوگا اسی طرح کی بے سر و پاپ باتوں پر سر دھنتا رہے گا خوش بھی ہوگا غلیظ ترین چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں گی لیکن وہ خوش ہوگا کہ میں کیا چیز ملے گا آئیے احادیث کی طرف احادیث کے ذریعے گفتگو کرنا سیکھئے معارف اہل بیعت کے ذریعے بات کرنا سیکھئے تعلیمات کی اہل بیعت کے ذریعے بات کرنا سیکھئے لہٰذا یہ آیت بڑی عجیب ہے دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاسی عمل میں حصہ نہ لیں ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے جس پارٹی میں جانا ہے جائیے جو سیاسی عمل کرنا کیجئے شرائط یہ ہیں کسی مظلوم کی عزت ملیہ میٹ نہ ہو کسی کا مال ضائع نہ ہو کسی کا خون نہ بہے آپ کی وجہ سے یہ ہے کسی پارٹی میں جائیے کہیں پہ بھی جائیے کوئی مسئلہ نہیں مولانا کونسا کاروبار کرے حرام نہ ہو کیجئے کاروبار جو حلال چیزوں کا کیجئے آپ کوئی حرج نہیں ہے بعض کاروبار مکروہ ہیں پسند نہیں فرمایا شریعت میں وہ ایک الگ چیز ہے جا کر پوچھئے کتابوں میں لکھا اب یہاں پر آئیے تو اب یہاں تک بات کیا ہوئی کہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ دیا اور امام معصوم کی مثال کیسی ہے پانی کیسی ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو حیات ختم ہو جائی گی اب حضرت ساتھویں امام سے روایت ہے کہ جو روایت نقل کی ہے مولانا نے فرمایا کہ اللہ اللہ یا فاللہ اللہ فی دینکم اذا فقیدا الخامس من غلد السابع خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا ساتھویں امام فرما رہے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا کہ جب ساتھویں کا پانچویں بیٹا غائب ہو جائے آپ لفظ پر غور کیے آپ نے جب ساتھویں کا پانچویں غائب ہو جائے کون فرما رہا ہے امام موسیٰ قاظم فرما رہے ہیں امام نے کیوں فرمایا تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنے دی جائے چھٹے امام کے نزدیک ترین جو شاگر تھے نا جنہوں نے امام سے احادیث نقل کی ہیں یعنی اگر آپ چھٹے امام کے بیس یا پندرہ بڑے صحابیوں میں نام گنیں تو ان اصحاب کا نام آتا ہے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ جعفر صادق کے بعد کون امام ہے یہ میں نے کیوں جملہ بتایا آپ کو کیونکہ اتنا کتنی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی ساتھویں امام کی کہ امام کے پاس جب حشام ابن سالم آتے ہیں اور ابو بصیر وغیرہ یہ تمام راوی پانچ چھے جو برجستہ راوی تھے چیدہ چیدہ راوی تھے نوائیں راوی تھے تو اس نے کہا کہ ابنا رسول اللہ یہ میں جا کر سب کو بتاؤں کہ اچھا وہ گفتگو بھی بڑی دلچسپ ہے جو اس راوی نے آ کر امام موسیٰ قاظم سے کی پہلے گیا یہ امام حسن کے ایک پڑپوتے کے پاس اور اس سے آ کر سوالات کیے جب سوالات کیے تو چھٹے امام کا تربیت یافتہ تھا یہ راوی انہوں نے کہا میں امام ہوں سوالات کیے تو وہ بچارہ بندہ خدا جواب نہیں دے سکا امام حسن کا پڑپوتا تھا یعنی امام حسن کی چوتھی نسل سے ہے لیکن یہ غیر معصوم سمجھ رہا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوئش نہیں کیجئے کہ معصوم کے برابر امام حسن علیہ السلام کا پڑپوتا بھی نہیں آ سکا یعنی چار سوالات کیے قلعی کھل گئی تو اب آپ یہاں پر بیٹھ کر کیسے اپنے علماء کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے اور امام کے بعد وہ ہیں اور امام کے پیچھے پیچھے ہیں اور عصمت اقتصابی اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں ہر شخص جو مرجع تقلید ہے اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کیا جا سکتا ہے مگر عدب کے دائرے میں رہ کر درس خالد جب دیتا ہے مشتہد تو نیچے بیٹھے ہوئے شاگر کیا کرتے ہیں بندوق لے کر تیار ہوتے ہیں تیر اندازی کرتے رہتے ہیں یہ کہاں سے بتایا وہاں سے کہاں بتایا یہ کیسے بتایا کبھی کبھی استاد کو پندرہ منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتے استاد کہ میں مرجع تقلید ہوں میرا اسی نوے سال کا سن ہے اور تم نوجوان بلکل میں نہیں سرکار درس دیں گے آپ معصوم نہیں ہیں آپ پر اعتراض ہوگا جتنا بڑے سے بڑا کوئی مرجع تقلید ہو اشکالات ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک دفعہ تقلید شروع کر دی اب آپ کے لئے حجت آپ کی توضیر مسائل ہے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں لہٰذا گئے امام حسن کا پڑپوتا تھا جواب نہیں دے سکا کہا بات نہیں بنی یہ میرا امام معصوم نہیں ہو سکتا پھر ڈھونڈا امام کی غلام نے اشارہ کیا گئے گفتگو کی اب یہ راوی ساتھویں امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ پر کوئی اور امام ہے امام نے کہا نہیں کہا کہ آپ دو تیس حوالہ تیسی طرح کے کیے قصہ طویل ہو جائے گا امام نے جواب دی جس سے سمجھ گیا کہ امام ساتھویں امام امام ہیں کہا کہ باہر جا کر بتاؤں کہا کہ امام نے جملہ بھی مکمل نہیں کہا کہا کر سب کو باہر جا کر باہر بتاؤ گے کہ امام میں ہوں تو امام نے گردنگ کی طرح وشارہ کیا تم زبا کر دیے جاؤ گے چھٹے امام کا ابھی کل پرسوں ترسوں انتقال ہوا ہے شہید ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہیں بادشاہ کہہ رہا ہے موت آگئی جعفر صادق دنیا سے منتقل ہو گئے دارے برزخ کی طرح یہ چار پانچ چھے دن میں کتنا شدید تقیع ہے کہ چھٹے امام کے جن کے بالے میں سب کو پتا ہے کہ چھٹے امام امام معصوم ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا لیکن منصور دوانکی کی حکومت ہے اور امام موسیٰ قاظم کہنا ہے اگر تم نے جا کر بتایا تو زبا ہونے کے لئے تیار ہو لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ کتنا شدید کٹھن مرحلہ ہے تو اب آپ کی سمجھ مائے ہے ساتھویں امام کا زمانہ اب ساتھویں امام کیا فرما رہے ہیں اذا فقید الخامس من ولدس سابع ساتھویں کا پانچمہ بیٹا جب غائب ہو جائے گا ساتھویں کون ہے آپ کا امام امام موسیٰ قاظم ہے خود امام موسیٰ قاظم کہہ رہا ہے ساتھویں کا پانچمہ بیٹا جب غائب ہوگا کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا اس وجہ سے کہ اگر یہ جملہ باہر نقل ہو تو امام یہ کہہ میں نے تو کہا تھا ساتھویں کا پانچمہ میں نے ہی کب کہا تھا کہ میرا ڈھونڈو جا کر کون سا ساتھویں تو آپ نے توجہ فرمائی یہ اگر کوئی چھپا وہاں سن رہا ہے گفتگو کو کتنی شدید امام جھوٹ بول نہیں سکتے نعوذ باللہ من ذالک حقیقت بتا نہیں سکتے تو حقیقت اس طرح سے بتائی کہ جان بھی بچ جائے راوی کی اور پیغام بھی پہنچ جائے لہذا جب یہ بات آئی ادھا فقیدہ خامس من ولدس سابع ساتھویں کا پانچمہ بیٹا تو خبردار خبردار اپنے دین کا خیال لکھنا اپنے دین کا خیال لکھنا تو آپ نے پہلی چیز دیکھی جو غیبت قبرا کے اندر ہے اپنے دین کا خیال لکھنا ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے امام کو ضرورت ہوگی دیکھئے ہمارے مراجعہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھیں ہمارے بچے لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام کو ضرورت ہوگی وہ کہتے ہیں پڑھئے ترقی کیجئے آگے بڑھئے ملک کی خدمت کیجئے قوم کی خدمت کیجئے جس ملک نے آپ کو اس قابل بنایا اس ملک کی خدمت کیجئے وہاں پر اچھائیوں کو ایجاد کیجئے کریئٹ کیجئے کوئی سنوان سے بتاتے ہیں خبردار دیکھو تمہارے دین سے کوئی بھی تمہیں ہٹا نہ سکے تو توجہ فرمائی آپ نے کہ غیبت قبرا کا پہلا مرحلہ امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں ساتھویں امام کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے غیبت قبرا میں کہ اللہ اللہ فی دینکم خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا لا يزیلکم احدنان ہو تمہیں کوئی تمہارے دین سے زالہ ازالہ يزیلو زائل کرنا ہلا نہ دے اپنے دین سے ہٹا ہے مت فَإِنَّ ذَالِكَ مِهْنَتٌ امْتَحَنَ اللَّهُ بِهَا خلقہ یہ غیبت وہ امتحان اور آزمائش ہے کہ جس غیبت کو خدا باہر میں کو دے گا اور اپنی مخلوق کا امتحان لے گا آپ نے توجہ فرمائی دو مسئلے آئے ابھی تک ہمارے سامنے روایت کی روشنی میں پہلا مسئلہ یہ کہ دین کو بچانا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امتحان ہے آزمائش ہے کہ جو خدا لے گا ہم سے لا يبقہ عَلَى الْقَوْلِ بِهِمَامَتِحْ یا معذرات وہ دوسری روایت ہے بعد میں پڑھوں گا يَرْجْعُ مَنْ كَانَ الْقَائِلُ بِهِمَامَتِحْ اتنی لمبی ہوگی غیبت بارویں امام کی کہ جو جو امام زمانہ کی غیبت پر عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کے سب پلٹ جائیں گے بارویں امام کی امامت سے تو غیبتِ قُبرہ میں اپنے آپ کو بچائیے کہ آپ بارویں امام کی امامت پر باقی رہیں پھر میں کہہ رہا ہوں پڑھئے لکھئے کاروبار کیجئے عرب پتی مت بنیے کھرب پتی بنیے کھرب پتی مت بنیے کھربو پتی بنیے ایک کارخانہ ہے دوسرا لگائیے تیسرا لگائیے دس ہیں بیس کارخانے لگائیے پیسہ کمائیے لیکن پیسہ آپ کا کہاں پر خرچ ہو بارویں امام کو خوش کرنے کی خاطر خرچ ہو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا یعنی اگر خدا ون تبارک و تعالی پیسے کی مثال کیسی ہے پیسے کی مثال وہ کیلوریز کی طرح جو ہم کھاتے ہیں میں صبح کو مکھن اور زیتون کا تیل اور شہد کھاؤں اور دوپیر کو ساپ بکرے کی ران کھاؤں رات کو میں گائے کا گوش کھاؤں لیکن دھر سے ایک بستر پر گر جاؤں تو قانون فطرت یہ ہے نیچر بشر کی یہ ہے یومن ایناٹومی یہ ہے کہ اگر کیلوریز جا رہی ہیں تو میٹابولیزم کے ذلیے ان کو جلاو برن کرو ورنہ بدل میں بیماریاں پیدا ہوں گی یہ قانون ہر جگہ پر ہے اگر جو درخ جڑ سے چوستا ہے مٹی کی طاقت کو اور اس کے بعد وہ پتوں کو منتقل نہ کرے پھلوں کو منتقل نہ کرے اس درخ کے اندر یہ درخ برباد ہو جائے گا یہ درخ تباہ ہو جائے گا تو ایک قانون ہے کہ درخ زمین سے طاقت کو چوسے پتوں کو خلق کرے تہنیوں کو بڑھائے لہٰذا اپنے وجود کو انسان بڑھائے اور یہاں پر یہ حدیث بتاتا چلوں امام رضا سے پوچھا گیا آٹھ سے امام سے کہ سوئلہ ان احسن الناس معاشن فرمایا مولا سب سے خوبصورت زندگی کس کی ہے خوبصورت زندگی اچھی نہیں خوبصورت کہا من حسنا معاشن ناس بے معاشے کہ جس کی زندگی خوبصورت ہو کس کی زندگی خوبصورت ہے اس کی زندگی خوبصورت ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کی زندگی خوبصورت ہے کہ جب اس کی زندگی میں خوبصورتی آئے تو اس کی زندگی کی خوبصورتی کی بدالت دوسروں کی زندگی بھی خوبصورت ہو سوئلہ ان احسن الناس معاشا پوچھا گیا سب سے بدصورت بدنما بری زندگی کس کی ہے کہا جس کی زندگی کی اچھا ہی ہے دوسرے کی زندگی کو اچھا نہ کر سکیں کیوں نہیں نظر آتا آپ کو آپ کے خاندان میں فلان رشتدار ہے بچے سکول نہیں جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتا پوچھتے کیوں نہیں ملنا پوچھا نہیں ہم نے خواہ مخواہ یہ ایک مسئبت آ جائے گی یہ نہ پوچھنا بھی مسئبت ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے رحم کا مطلب کیا ہے رشتداری کا مطلب کہ آپ رشتداروں کے مسئلوں کو حل کریں سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتداروں کی مدد کرو پوچھو جا کر اگر خدا نے پیسہ دولت دی ہے تو اس دولت کو ایسے خرق کیجئے کہ ایک ایک روپیہ جو آپ دیں تو جناب سیدہ کے لبہائے مبارک پر مسکراہت بنے وہ اس دنیا میں جا کر ورنہ یہ اور امام حسن مشتبہ کی حدیث ہے انہ دللہ ملکان خدا کے پاس عالم غیب میں دو فرشتے ہیں وہ صبح شام پکارتے ہیں خدایا جو تیرے رستے میں دے رہا ہے اس کو اس کے بدلے میں اور دے اور جو تیرے رستے میں خرج کرنے سے روک رہا ہے جو دولت روکی ہے اس کو تباہ کر دے دولت زیادہ محنت سے نہیں آتی ہے دولت زیادہ سخاوت سے آتی ہے یاد رکھے گا اس بات کو محنت کی جائے ہر انسان پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنی دولت کو بچائے کہیں نقصان نہ ہو جائے یاد اس کے اوپر خود ایک ٹاپک ہے کہ اسلام دولت کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب امیر مومنی نے دولت کے بارے میں نہجر بلاغہ میں کیا کہا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی جناب امیر نے نہجر بلاغہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا دے اتنا دے کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں اب یہ ایک الگ بحث ہے جو ملائے گائنات کی دعا ہے وہاں دوڑنا چلا جاؤں لہذا امام نے کیا فرمایا پہلی چیز غیبت کبرا کے اندر اللہ اللہ فی دینکم لا يزلکم احدن عنہ کوئی بھی آ کر تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹائے کیا کہا ہے امام نے کوئی بھی آ کر چاہے امام حسین کا نام لے کے مجلس پڑھے چاہے شمر کا نام لے کے مجلس پڑھے چاہے پسار ساتھ کا نام لے کے مجلس پڑھے آپ کو اپنے دین کو دونوں ہاتھوں سے نہیں دانچ سے نہیں پورے وجود سے پکڑ کر رکھنا ہے کہ دین آپ کا بچ ابھی دین کیا ہے یہ میں نے نہیں بتایا دین کیا ہے ابھی یہ بات میں گفتگو آئے گی کہ دین ہے کیا اور باروے امام کی غیبت میں کس چیز سے جڑنا ہے جو ہمارے لیے بیما پولیسی لے کر آئے گی انشورنس پولیسی لے کر آئے گی کہ صاحب سب سے اچھی انشورنس پولیسی کونسی ہے کہتے ہیں مالا میں گاڑی کی انشورنس کھڑا گی اچھا ایکسیڈنس کی صورت میں کراچی میں تو یہ انشورنس پولیسی اچھی نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی چلا رہا ہو گاڑی کھڑی ہو چل رہی ہو پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہو کچھ بھی ہو جائے انشورنس کمپنی دکھائے کہ ہم آپ کو ریپیر کر کے دیں گے یا دوسری گاڑی دیں گے سب سے اچھی پولیسی یہ ہے اس سے عالی بیمہ پولیسی آپ کو نہیں مل سکتی تو اب دیکھیں گیاروے امام نے انشورنس پولیسی کیا دی ہے اور خداون تبارک وطالعہ قرآن میں خدا نے آیت ناظر کی گیاروے امام نے تفسیر فرمائی توجہ کیجئے گا اس پر ابھی اس روایت کو ختم کرنے دیجئے پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارے دین سے تمہیں ہٹانا دیں اور کہا کہ یہ مہنہ آزمائش ہے امتحان ہے خدا امام کو غیبت عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنی مخلوق کی آزمائش دے گا اور جب غیبت میں جائے گا تو ظہور تک وہ لوگ جو مانتے ہیں امام کی غیبت کو اور امام کی امامت کو وہ پلٹ جائیں گے کہ کوئی باروان نہیں ہے نہیں آئے گا آنا ہوتا آ چکا ہوتا یہ خود ایک فلسفہ ہے ضرورت میں جہاں محمد علی محمد تو یہاں تک تین باتیں سمجھ میں آگئی آزمائش ہے دین بچانا ہے اور تیسی چیز کہ لوگ پلٹ جائیں گے بولنا دین بچانا تو سمجھ میں آگیا نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا ابھی دین آئے گا گیار میں امام بتائیں گے نا دین کیا ہے آپ تو اپنے اسی مائنسٹ کے ساتھ دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لی ہے یہ دین ہے اور یہ امام بتائیں گے کہ غیبت کبرہ میں جو چوٹ اور ضرب آپ پر پڑھ سکتی ہے جہاں سے آپ کو توڑا جا سکتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے وہ کوئی اور چیز ہے اب بچے کہیں مولانا نماز روزہ کیوں کم اہمیت دیا رہا ہے کم اہمیت نہیں دکھا رہا ہے آپ کو روزہ نماز کرنا ہے لیکن وہ جگہ کہ جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس جگہ کی بات کیجئے پہلے آپ توجہ فرما رہا ہے اس بات کو دیکھئے اچھا اب یہ تین چیزیں آگئی راوی ہے احمد ابن اسحاق کم سے تعلق ہے سامرہ میں آیا ہوا ہے گیارویں امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں پوچھوں کہ گیارویں تو آپ ہو چکے لہٰذا یہاں سے مومنین اور غیبت قبرہ مومنین کی بات تو سمجھ میں آگئی کہ مومنین کو اپنا دین بچانا ہے مومنین کی آزمائش ہے اور اس کے بعد ایک چیز خطرناک ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ لوگ پلٹ جائیں گے بارویں کی امامت سے جو مانتے ہیں یہ جو تیسری چیزیں پلٹ جائیں گے یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ دین بچانا تقریباً آپ کو پتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امام کی غیبت آزمائش ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ پلٹ جائیں گے مولانا سب سے امپورٹن یہ ہم کیا کریں کہ نہ پلٹیں وہ دین تو ہم کسی نہ کسی طرح سیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں زیارت پر جا رہے ہیں جا کر دعا قنوط میں دعا کر رہے ہیں قرآن نماز روزہ تمام عبادتیں تو دعا یہی ہے کہ دین بچ جائے انشاءاللہ خدا بچائے گا اور پھر غیبت قبرہ آزمائش ہے امتحان ہے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہ پلٹنے والی بات مولانا بتائیے تاکہ ہم اپنی نسل کو منتقل کریں کہ تاکہ ہماری نسلیں امام کی بارویں امام کی امامت سے نہ پلٹیں یہ سب سے میرا خیال یہ کیا خیال ہے آپ مطلب میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسری چیز ہے کہ امامت سے پلٹ جائیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے اہم چیز ہے اس سے کیسے بچا جائے کہ ہماری نسلیں اور ہم نہ پلٹیں یہاں پر ایک برس عبیلہ تذکرہ بس ظہور ہونے والا ہے ظہور ہونے والا ہے ظہور ہونے والا ہے کون کہہ رہا ہے ظہور ہونے والا ہے کس نے کہا ہے چنار امری نے بتایا آپ کو یا حضرت حجت نے خدا نے یہ چودہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا خوب سمجھے ایک ایک نعرے پر دھیان رکھیے خوب غور سے جو نعرہ آپ کو سکھایا جاتا ہے پہلے اس نعرے کو پبلک میں عوام میں انٹروڈیوز کیا جاتا ہے پھر اس نعرے کو رواج دیا جاتا ہے رواج کے بعد آپ کی منٹیلیٹی کو بتلا جاتا ہے آپ کی سائیکالوجی کو بتلا جاتا ہے ریلیجیس سائیکالوجی کو بتلا جاتا ہے چوتھے مرحلے پر آ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے آپ کی منٹیلیٹی سے آپ کی سائکولوجی سے کسی کو اجازت مت دیجئے کہ آپ کی منٹلیٹی کو بتلے کسی کو اجازت مت دیجئے کہ آپ کی ریلیجیس سائکولوجی کو بتلے کسی کو اجازت مت دیجئے کہ جو اصلی اور پیور ترین تعلیمات ہیں پیوریس تعلیمات ہیں اہل بیعت کی اس میں آ کر کوئی رکھنا ڈالے خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ کم من ولالتن زخرفت بے آیتن من کتاب اللہ کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں قرآن کی آیت سے تو بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے مولا فرمایا ہے کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ساتھ سجا کر پیش کی جاتی ہیں کما جس طرح سے تانبے کے سکے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر دیا جاتا ہے مولا فرمایا ہے ان نظروا الی فیحس سوا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اصلی سکہ جو سونے کا ہے یہ بھی سونے کا ہے یہ جس پر تانبے پیتل کا سکہ ہے یہ بھی سکہ سونے کا ہے سونے کا پانی چڑھا ہے آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں سمجھ سکتا تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دونوں ایک ہی سکے ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں جو اچھی طرح سے بصیرت رکھتا ہے جو وزڈم ہے جس کی آنکھوں میں جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے خوب توجہ کی لہٰذا ہماری ان تقریروں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے آپ کو بصیرت عطا ہو کہ کون امام حسین کی بات کر کے آپ کو رستے سے بھٹکانا چاہ رہا ہے کون آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے عبداللہ اپنے زیارنے کے آیت نہیں پڑھی تھی رسوہ ہو کر دربار میں ہمارے کھڑا ہے اور ہم عزت کے ساتھ دربار میں بیٹھے ہیں آیت پڑھی گئی یا پڑھی نہیں گئی بتائیے آپ پڑھی گئی اور اگر پڑھی گئی تو غلط پڑھی گئی یا صحیح پڑھی گئی مولانا آیت قرآن کی غلط پڑھی گئی بالکل غلط پڑھی گئی آیت اپنی تفسیر بیان نہیں کرتی ہے اسی لئے قرآن ناطق کو خدا نے بھیجا تھا کہ آپ کو تفسیر بیان کرے لہٰذا خوب اچھی طرح سے اپنے وجود کے اندر بصیرت پیدا کیجئے کہ کھوڑے اور کھوٹے عقیدے کو سمجھ سکیں تو امام نے یہاں یہ حدیث فرمائی اب چلی احمد ابن عساق کے پاس یہ گیا کہ ابن رسول اللہ گیارہ آ چکے ہیں باروہ نہیں آیا ابھی تک تو کیا کروں آیا دل میں خیال امام نے کہا جو تم سوال کرنے آئے وہ تمہارے دل میں ہے میرے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہا کہ ابن رسول اللہ یہی پوچھنا آیا تھا من الخلیفت و بادک من الخجت و بادک آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے اور کیا کہنے اس راوی کے کہ پریشان اس میں ہے ابن رسول اللہ کوئی دعا دے دیجئے تانبے پہ پڑھ کے پھوکوں سونا بن جائے شیشے پہ پڑھ کے پھوکوں ہیرہ بن جائے یہ بتائیے کہ ارادہ کروں تین دفعہ قدواللہ پڑھوں ارادہ کروں یہاں سے کربلا جاؤں دو منٹ میں تین سیکنڈ میں مشہد جاؤں پانچ سیکنڈ میں واپس آ جاؤں کہ اپنا رسول اللہ دعا بتائیے کوئی کہ ہاتھ لگاؤں تو یہ ہو جائے دعا پڑھوں تو وہ ہو جائے دل کے خیالات پڑھ لوں بانڈ کا نمبر کون سا آنے والا لکی ڈراغ کا وہ سمجھ میں آ جائے کتنی زحمت کر کے آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بعد بارنا کون ہے یہ وہ ہستی ہے احمد ابن عسحاق کہ جو ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کے ساتھ متصل رہنا ہوگا تو پھر آ کر آپ کو آزاداری سید شہدہ اور معصومین کے ساتھ آزاداری کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ امام نے غیبت کبرہ میں جتنی تاقید کی ہے کہ ہمارے بارنے کے لیے دعا کرو اس سے بڑھ کر جی ہاں اس سے بڑھ کر تبارہ کہوں گا دو بار کہہ چکھو تبارہ کہوں گا اس سے بڑھ کر تاقید کی ہے کہ ہم سے محبت رکھو ہمارے دشمن سے نفرت تک ہو اور ہماری آزاداری میں آنسو بہاؤ حضرت حجت پر دعا سے زیادہ تاقید کی ہے اس کا مطلب یہ کہ اقل مند اگر انسان ہوگا سمجھ لے گا کہ امتحان کے ایان چل رہے ہیں غیبت کبرہ کے اور مسلسل ہمارے دشمن کے ساتھ نفرت ہمارے ساتھ محبت ہمارے غم میں آنسو بہاؤ ماتم کرو آزاداری کرو مسلسل یہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری کا کوئی نہ کوئی تعلق باروے کی امامت سے جڑے رہنے پر ہے اگر نہ ہوتا امام تاقید نہ فرماتے بہترین نسخہ بتایا امام نے دیکھئے بعد اس وقت نماز روزے کی مضمت میں نہیں ہو رہی ہے ناؤزو بلہ تحقیق یا استخفاف حلقہ سبک نہیں کیا جا رہا ہے نماز روزے کو آپ سمجھئے صحیح تو صحیح کہ اگر آپ نماز پڑھیں بہترین نماز پڑھیں دعا قنود بھی مشک بھی سفید کپڑے لگا کر اولے وقت نماز پڑھیں لیکن آپ کی سمجھ میں آئے کہ بھائی امیر ممدین یہ تھے تو آج کے علماء بھی امیر ممدین سے دو چار بادش نیچے ہیں ورنہ ان میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں ایسی نماز کا فائدہ جا بہتر ہے کہ کسی مندر گر جائے میں ٹیمپل جنپل میں چلے جاؤ وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤ اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو عرش اولہ پر جس کی حکومت ہے اس کو ملارے اس سے اس مرجے تقلیل سے جس کی پیٹ پہ چھیٹ پڑے اس کو نہیں پتا پانی ہے نجس ہے جو بیچارہ کتابیں کھول کے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے احتیاط کرو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو یہ امیر ممدین نہیں کہتے دیکھو مجھے نہیں پتا یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا مرجے تقلیل کے فتوے چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہنے کہ ہم علیب نبی طالب کے قدموں کی خاک ہیں اگر ایسا ہوتا تو مرجے تقلیل نہیں کہتا احتیاط واجب یہ ہے احتیاط مستحب یہ ہے اس میں رجوع کر لو اس میں رجوع مت کرو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا ہے حاق ازا ورد اس طرح سے روایت میں آیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے خوب توجہ کیجئے گا سمجھئے گا بات کو اور یہ ڈھکوصلے بازیوں سے جو آج کل ہو رہی ہیں ممبر پر میں نے پہلے ایک دن کہا تھا امامے کے پیچوں سے اور داڑی کی لمبائی سمجھ تو جیئے ان کو اتنا آپ کے اندر طاقت ہو کہ اپنا ہوم برگ کر کے فرش اعضاء پر آئیں جب غلط عقیدہ بتایا جا رہا ہو تو آپ ویکسینیٹڈ ہوں خوب توجہ کیجئے گا لہذا میں نے کیا بتایا آپ کو کم من آیتن کم من ظلالتن سخرفت آیتن کتاب اللہ کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں لہذا خوب توجہ کیجئے گا اسی لئے جب احنف ابن قیس عبداللہ ابن عباس کو جناب امیر نے بھیجا خوارش سے مناظرے کے لئے تو کیا کہا لَا تُخَصِمُمْ بِالْقُرْآن تَقُول وَيَقُولُون دیکھو خوارش کے پاس جا رہے ہو مناظرہ کرنے ان سے کہ علی حق پر ہے قرآن سے بات مت کرنا کیونکہ اِنَّ الْقُرْآنَ زُوُجُوْهِن ہر آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں تم ایک معنی کو لے کر استدلال کروگے وہ ایک اور معنی کو لے کر استدلال کریں گے تم اپنی کہوگے وہ اپنی کہیں گے نتیجے تک نہیں پہنچوگے ولیکن خاصموہم بِسُنَّ رسول خدا کی سنت کے ذریعے استدلال کرنا کہ رسول نے میرے الفاظیں یہاں سے کہ رسول نے کس مقام پر علی کے بارے میں کیا کہا آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو علی بھی اچھے میں بھی اچھا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اچھے علی نے بھی روزہ رکھا میں نے بھی جن کی داری ہے وہ اچھے علی کی بھی داری ہے میری بھی داری ہے نہیں آیت اس وقت تک نتخ کے مرک گفتگو نہیں کرتی آیت جب تک کہ قرآن ناتق تخصیر پیشنا کرے اور قرآن ناتق ادھر بیٹھا ہے لہذا جانا تو رسول خدا کی سنت کے ذریعے گفتگو کرنا کہ علی کو علم دیتے یہ میرے الفاظ ہیں علی کو علم دیتے وقت کیا کہا ہجرت کی رات کیا کہا بدر میں کیا کہا احد میں کیا کہا دروازہ سہن میں کس کا کھلا بچوں کو کس کے اپنے کاندے پر کون بٹھاتا تھا علی کے بارے میں کیا حدیثیں کہیں اپنا علم کس کو دیا غسل کس نے دیا رسول کو کفن کس نے دیا تمام کی تمام چیزیں تو یہ بات ہے لہذا قرآن کی آیت کے ذریعے بات نہیں کی جا سکتی آپ کہیں گے مولانا آپ بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کرنا تو وہ ایک الگ گفتگو ہے اس پر انشاءاللہ کسی کلو سیشن میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے کیوں ہے ایسا لیکن اس وقت جو میں نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی بات آگئی یہاں پر کے تین چیزیں ہوں گی امتحانِ آزمائش ہے اکثر لوگ یا تمام کے تمام لوگ پلٹ جائیں گے بارمہ امام کی امامات سے اور تیسری چیز کیا خداون تبارک و تعالی نے اس کی مسئلہ ہے تا مشیعت ہے وہ تین چیزیں جو امام موسیٰ قاظم کی روایت میں تھی ابھی بتائیں میں نے اب آئیے احمد ابن اسحاق آیا امام کے پاس بارمہ کون ہے جی ابن رسول اللہ آپ صحیح سمجھے میرے الفاظ میں میں اسی لئے آیا تھا امام نے فرمایا دیکھو خدا نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا اور خدا زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ بات امام نے فرمائی اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو امام تیزی کے ساتھ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے یہ خود ایک عجیب بات ہے کہ امام تیزی سے اٹھ کے کیوں کمرے سے باہر نکلے اور جب آئے تو اور ایک آگوش میں بچہ تھا امام کے کہ جو تین برس کا تھا تقریبا احمد ابن عصاق کہتے ہیں اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے چودوی کا چاند چمک رہا دورت بھیجیں حضرت حجت کے چہرہ انور پر امام زمانہ کے چہرہ انور پر ایک دفعہ اور دورت بھیجیں اور کہا کہ دیکھو لَوْلَا لَوْلَا کرامتوک عَلَى اللَّهِ وَعَلَى حُجَجَهِ اے احمد ابن عصاق اگر تمہاری عزت بارہ اماموں کی بارگاہ میں نہ ہوتی اور خدا کی بارگاہ میں نہ ہوتی لَمَا عَرَسْتَ عَلَيْكَا ابن حاضر میں تمہیں اپنا یہ بیٹا نہیں دکھاتا تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو امام زمانہ کا دیدار ہو جائے یہ چلا وہ چلا تو سب سے پہلے تو عزت حاصل کرنی پڑے گی خدا اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں وہ حرام لقمہ کھا کر نہیں ہو سکتا وہ میراز غصف کر کے نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتا وہ غیبت کر کے نہیں ہو سکتا وہ قلب کو پاک کر کے ہو سکتا ہے عمل بھی بہترین ہو قلب بھی بہترین ہو اور اس کے باوجود مولانا کیا امام سے ملاقات ہو جائے گی ضروری نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اگر میری اور آپ کی مرضی پر امام چلیں گے تو میں امام ہوں ان کا یا وہ امام ہے ذات میری تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ تمام چیزیں کہ مرضی ہمیشہ امام کی ہے مشیعت ہمیشہ امام کی ہے یہ بات ہوئی اور پھر فرمایا دیکھو احمد ابن اصحاب اس کو غیبت نصیب ہوگی بڑی طویل اس ایام غیبت میں بربادی سے اور ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خدا جس کو توفیق دے کہ میرے اس تین سالہ بچے میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس بچے کی امامت پر جو باقی رہے گا وَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْدْدْعَائِ بِفَرَجِهِ اور خدا جس کو توفیق دے کہ وہ میرے اس بیٹے کے جلدی ظہور کی دعا کرتا رہے کیا بتایا امام نے دو باتیں بتائیں کونسی باتیں ایک تو یہ کہ میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرے دوسری کیا کہ اس کی امامت پر باقی رہے امامت پر باقی ظہور ہو نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں آئیسا کیا ظہور ہوگا تو کیا ہو جائے گا نہ سرکار آپ کا امام ناقص ہے مولا فرما رہا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے تو پہلے کیا فرمایا کہ دیکھو حلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ کہ جو دعا کرے اس کے ظہور پر اور وہ جو اس کی امامت پر ثابت قدم رہے لہٰذا دین کو اگر بچانا ہے غیبتِ قبرہ میں تو غیبتِ قبرہ میں جو آپ کو کہا جاتا ہے نا ظہور کی تیاری کیجئے ظہور خوب کان کھول کر سنیں میں لگی لپٹی رکھ کے بات کرنا نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل مر جاؤں تو لوگ کے لیے مولانا یہ نہیں کہہ رہا تو وہ کہہ رہا تھا بات واضح ہے بالکل واضح ہے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں محبتِ اہلِ بیت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اٹھک بیٹھا کر کرتے رہیے انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی محبتِ اہلِ بیت کے بغیر جو روزہ کھائے اچھی بات ہے ڈائٹنگ کیجئے فائدہ ہوگا میں منع نہیں کر رہا بہت اچھی چیز ہے محبتِ اہلِ بیت کے بغیر جو عبادت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس فرقے سے بھی ہو رہیے محبتِ اہلِ بیت ہونی چاہیے دشمنِ اہلِ بیت سے نفرت ہو کیوں نہ ہو یہ قرآن کے حکم ہے رسول کے اگر آپ کو رسالت کا عجر دینا ہے تو محبتِ اہلِ بیت رکھئے ایسی نماز کس کام کی جو رسول کا قرض واپس نہ کرے لہٰذا اب یہاں پر آپ سمجھئے ظہور کی تیاری کیے کیا تیاری کریں کیا تیاری کریں بیٹھوں میں خاموش بیٹھوں کیا تیاری کریں کس طرح سے تیاری کریں اللہم صلق علیہ محمد وآلہم بہت دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں یہ جو ہماری عادت ہو چکی ہے نا بات بات پہ امام زمانہ کو لانے کی امام حسین کو لانے کی یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے بلکل آپ اپنے پیار محبت سے سمجھائیے کیوسرے کو بلکل کوئی غلط بات ہے تو میں مجلس کا واقعہ اب کافی دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں ذرا صاحب مسکرات آجائے آپ کے چہروں پر ایک صاحب نے پارکنگ گئے گئے مجلس میں گاڑی ٹیڑی کھڑی کرتی دوسرے کی گاڑی جو تھی وہ بلک ہو گئی وہ بچار آیا دیر سے اس نے کہا رہے ماذرت آپ کی گاڑی بلک ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گی پارکنگ جب میں آیا تو خالی تھی تو اب بلک ہو گئی گاڑی میں ماذرت چاہتا ہوں کہا نہیں امام حسین نے آپ کو یہی سکھا ہے مجلس میں حسین نے کہا بات سنو امام حسین کو پارکنگ لوٹ میں مطلب تمیز سے بات کرو کہ میں نے گاڑی غلط کھڑی کیا مان دوں گا امام حسین کے لانے کی جگہ نہیں ہے پارکنگ لوٹ کی امام حسین نے کیا سکھا ہے ذرا سی بات امام حسین نے یہ سکھا ہے بھائی کیا مطلب ہے بچے کو ہم دین سکھانا ہے جاتے ہیں بیٹا دیکھو امام حسین تم سے چاہیں گے کیوں اتنا کڑا اور کٹین اور مشکل ایکزامنیشن پیپر دے رہے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ کہ بیٹا دیکھو یہ اچھی باتیں کرو مولا کو پسند ہے جتنا جو بوجھ سمال سکتا ہے اس کے مطابق بات کیجئے آپ تو یہ لہذا ہم آئمہ کی صیرت سے یہ واقعہ ہو چکا ہے اسی برسغیر کا کہ ایک ضعیف علم صاحب تھے امام بارے میں وضو کر رہے تھے غلط تو دو نوجوان کھڑے تھے اٹھارہ بیس سال کے تو وہ کہنے لگے جا کر اس نوجوان نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا تو کہا کہ دیکھیں میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا یہ میرا قزن صحیح کر رہا ہے وضو آپ بتائیے گا حسنہ دیکھو آباس سنو بڑھے نے کہا ضعیف علم نے امام حسن امام حسن تو بننا مت تمیز سے بتاؤ میرے وضو میں غلط ہی کیا ہے لہذا آپ امام کی صیرت کو کر لیا آپ امام حسن مشتبہ وہ سات سال کے تھے آپ اٹھارہ سال کے سر کا طبیعہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے کردار کا جو آپ سے کہا واجب ہے یہ واجب ہے جو کہا مستعب اس پر چلیے ہاں امام کی صیرت سے نتائج کو نکالنا حرکس و ناقص کا کام نہیں ہے خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر ظہور کی تیاری ظہور کی تیاری کہاں پر لکھا ہے ظہور کی تیاری کیا چیز ہے ظہور کی تیاری میں جب بھی بچوں سے کوئی کہے کہ تم یہ کام کرو ظہور ہوگا تو کیا کروگے کہنا جو آپ کریں گے وہی میں کروں گا تو سرکار آپ روایت لائیے مرجے کا فتوہ لائیے کہ یہ ظہور کے ایام میں واجب ہے بچوں کے ذہن سے کھیلنا چھوڑیے نوجوانوں کے ذہن میں غلط ڈس انفارمیٹ کرنا چھوڑیے دیکھئے آپ کو ڈس انفارمیٹ نہیں کیا جاتا ہے غلط انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے آپ کے ذہنوں پر ظہور کی تیاری مجھے ایک روایت لاکر دکھا دیجئے کہ تیاری میں یہ چیز شامل ہے جو امام نے بتایا ہے اور جو بنیاد ہے اس کو لے کر چلیے جب بھی انسان ٹریک سے ہٹتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے سینسر آپ کے ذہن میں بجنے چاہیے اگر زیارتِ آشورہ زیارتِ جامعہ کبیرہ قرآن پڑھنے کا سواب بتایا جا رہا ہے بتاتے بتاتے مولانا کہتے ہیں یہ سواب ہے لیکن جب تک جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ آپ کہیے مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میرے تیرہ امام ہیں ایک تو غیبت میں دوسرے مولانا صاحب جو ممبر پہ بیٹھ لیے تو آپ توجہ کیجئے کہ مولانا صاحبان زاکر صاحبان اپنی زاکرین بات بتا یہ امام نے فرمایا یہ امام نے فرمایا لیکن اس کے فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ کریں جو میں بتا رہا ہوں اس نظریے کے مو پر تماشا چھٹے امام چودہ سو برس پہلے لگا چکے اور کان پکڑ کے رگڑ دیا امام نے اس نظریے کو چلیے اصول کافی کتاب الحجت پہلی روایت مناظرہ امام کا شام سے آیا تھا کہنا کہ بھئی میں آیا ہوں جے تو من الشام لے مناظرہ کہا اے جعفر سادق جعفر ابن محمد چھٹے امام سے گفتو کر رہا ہے میں آیا ہوں مناظرہ کرنے تم سے تمہارے اصحاب سے مناظرہ کرنے آوں گا آؤ امام نے کہا اچھا جناب علی میرے الفاظ میں کس سبجک میں مناظرہ کریں گے کہا فیق اصول کلام فلسفہ تفسیر رجال فلان فلان ہر علم ہے امام نے کہا اچھا دیکھئے جو شخص علم کی میراج پر ہوتا ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے کہا کہ اچھا تم جو مناظرہ کرو گے امن کلام اکاو امن کلام رسول اللہ تم اپنی بات کرو گے صرف یا رسول خدا کی بات بھی کرو گے کہا کلام تھوڑا رسول خدا کا کلام ہوگا کچھ ہمارا کلام ہوگا کہے کس سے رہا ہے وارث رسول خدا سے یعنی اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کہتا ہے یا آپ ہوتے کہتے ہیں بھئی نانا ہے ان کے گھر میں فرشتہ ان کے اترا یہ تم کہاں سے آگئے امام نے کہا امام نے کہا اتجب تعتو کما تجب تعتو رسول اللہ اچھا تو نے کہا خود توجہ سے سنے ہمارے بچے کہ تُو نے کہا کہ کچھ کلام میرا ہوگا کچھ کلام رسول اللہ کا تو امام نے اب سوال کیا کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کی کہا کہ اللہ کیا تجھ پر وحی ہوتی ہے اس طرح سے جس طرح سے رسول خدا پر وحی ہوتی ہے کہا کہ نہیں کہا انتا شریک و رسول اللہ کیا تُو کائر رسالت میں رسول خدا کا شریک ہے کہا کہ نہیں اب امام نے اب نظریہ دیکھا آپ میں میں مناظرہ کروں گا فیق اصول یہ وہ سبجیک اب امام نے کہا کہ میاں بات سنو ہمارے حاکر کائنات میں کوئی بھی آئے میرے الفاظ میں امام نے نہیں کہا یعنی میں کہہ رہا ہوں یعنی امام کو یہ کہنا کہہ دیتے ہیں امام تو بجا ہوتا کہ تم ہمارے سامنے کیا گردہ نکڑا کیا رہے ہو بڑے بڑے عالم آتے بھیگی بلی بن کے جاتے ہیں امام نے نہیں کہا یہ میرا جملہ ہے امام مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اور مجھے یہ لگتا ہے شاید مسکرائے بھی ہو کیا کہ اردو میں ترجمہ تشریح کے ساتھ سنیے یہ ہم سے مناظرہ کرنے آئے تھا دیکھئے میرے الفاظ بھی شامل ہیں تاکہ بچے کوئی سمجھ میں آئے تم مناظرہ کرنے آئے تھے امام سے امام نے تین سوال کیا تم نے تینوں کے جوابات دیئے لا نہیں نہیں تو امام نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا اس سے پہلے کہ یہ ہم سے گفتگو اور مناظرہ شروع کرتا خود اپنے ہی خلاف دلائل دے بیٹھا ہے نہ جب تم رسول خدا کے کار رسالت میں شریک ہو نہ تم پر وحی آتی ہے نہ تمہاری اتحاد واجب ہے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں لہذا کوئی بھی مولانا آپ سے کہیں کہ اس چیز کو یوں کیجئے ورنہ آپ کام کی نہیں ہے آپ کیا قبلہ چھٹے امام تھے اور ہم پہ یہ اغدہ کھلا کہ آپ کا علم امام کے ماشاءاللہ سے برابر ہو گیا کیونکہ امام نے وہاں نامکمل بات بتائی تھی مکمل آپ نے کیا وحسباناللہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہا جائے زبان کی جو لطافتیں ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں لہذا آپ حضرات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سرکار اس بات کو سمجھئے کہ کیا چیز آپ کا عقیدہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے امام کی طرف سے واجب ہے مرجے نے فتوہ دیا ہے آپ کے اور کیا چیز گنبر پر بیٹھا ہے زاکر یا شاعر یا قصیدہ خان یا منخبت خان جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کافیہ جوڑنا ہے شاعر کو آج کے کافیہ جوڑنا ہے کسی طرح سے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ شیر اوچھا ہو جائے ڈھونڈا ہو جائے بھدہ ہو جائے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عقیدہ ملیہ میٹ ہو جائے واہ واہ ہو گئی محفل جم گئی تین شابان کی پندرہ شابان کو واہ واہ ہو گئی قصیدہ جم گیا اس کو قصیدہ جمانا ہے آپ اپنے ذہن کو جمائیے یہ نہ زاکر نہ یہ قصیدہ خان نہ یہ شاعر قبر میں آپ کی طرف سے جواب نہیں دے گا آپ کی نسلے برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے آل محمد کے عقیدے کے خلاب بڑھے آپ یاد رکھیے بلکل کھیل تماشا نہیں ہے اس کے پیچھے چاردہ معصومین نے صعوبتیں برداشت کی ہیں ہر زاکر کو شاعر کو قصیدہ خان کو ضروری کہ وہ الالتب جو باتیں کتھا رہا کیا کہ چلا جائے گھٹنے پر کھڑے مجمع دات دے کیوں مجمع دات دیتا ہے بے ڈھنگے شیروں پر کیونکہ وہ جو میٹھا پانی خدا نے دیا تھا وہ چوسا جا چکا ہے ہمارے ذہنوں سے اور ہم امام وقت کی تعلیمات سے کو بلائیں بھئی زیارت اعلی حسین کی تشریح ہمیں کر کے بتائیں دس کلاسز لیں ہماری زیارت جامعہ پر ہماری پندرہ کلاسز رکھیں اچھا دیکھئے فلان دعا کے بارے ہماری فلان جتنی آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کا ایک درس رکھیں گے ہم کتنے لوگ ہیں جن کے دیکھیں زندگی بھی ایسی ہو چکی ہے لیکن بہر آئے تو چلتے ہیں دوبارہ اسی روایت کی طرف تو جب آیا راوی نے کہا کہ یہ ہے سلسلہ یہ ابن رسول اللہ باروے امام کو دکھایا کہا تمہاری عزت نہیں ہوتی اگر خدا اور آئمہ کی بارگاہ میں تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دکھاتا اور پھر فرمایا لَيَغِبَنَّ غِبَتًا لمبی ہو جائی گی غیبت اس کی خضر اور ذوکرنین کی طرح یہ دونوں غائب ہو گئے تھے میرے اس بیٹے جو امام کے ظہور پر دعا کے لئے دعا کرتا رہے اور کون بچے کا دوسری شرط کیا ہے کہ جو امام کی امامت پر باقی رہے ہے نا دو باتیں ہیں ظہور کی تیاری جو کچھ یہ ہے اچھا ہر وہ چیز جو روایت میں آئی ہے ایامِ غیبتِ قبرا میں اس پر آپ عمل کیجئے مومنین کی حاجہ تو کو پورا کیجئے گناہ سے بچی وہ تمام کی تمام چیزیں لیکن ہر اچھا عمل آپ کرنے ہر حرام سے دور ہو جائیں بار میں آقا اور مولا کی امامت کا عقیدہ اسی طرح سے مضبوط رہے کہ جیسا جنابِ امیر کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے کہ تمام مشکلات کی جو حل ہے وہ حضرت کے پاس ہے اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو امامِ حسن عسکری نے دیکھو توجہ رکھنا گیاروے امام فرما رہے ہیں باعثی کے صدقے میں خدا بارش بڑھ ساتا ہے اسی کے صدقے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں جور ہوتی ہیں تین خصوصیات ہیں لہٰذا کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوں کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے آسمان سے بارش برسے کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگلے اور کہاں ہمارے وہ علماء کہ جو خود بارنے امام کی دہلیس پر بھیکاری بن کر کھڑے ہیں تو آپ نے سمجھ نہ آیا آپ کے کہ امام کے برابر کسی کو بھی لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شاہ کے برابر بھیکاری کو لے آؤ سلطان کے برابر گدہ گر کو لے آؤ فقیر کو غنی کے برابر لے آؤ وہ ہستی جس کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہیں بارش برستی ہیں زمین اپنی برکات اگلتی ہے وہ ہیں حضرت حجت بات یہاں تک ختم ہو گئی سمجھ میں آگئی بات امام نے فرما دیا اب امام نے فرمایا سورہ مجادلہ کی ایک آیت کے الفاظ حدیث ہوئی وہ آیت آخری آیت ہے اس میں پروردگار آدم کیا فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو حبیب دیکھو تم نہیں دیکھو گے اس شخص کو کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لائیا ہے کس پر ایمان لائیا ہے خدا اور قیامت پر جو ایمان لائیا ہے اس میں تم اس خصوصیت کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے مودد رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت رکھتے ہیں توحید پر اور قیامت پر ایمان کی علامت کیا ہے قلبی کیفیت آپ کی کہ اگر آپ یا میں یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا اگر کوئی شخص ان سے محبت رکھے تو خدا فرما رہا ہے یہ لا کہتا رہے کہ اللہ آئے کے قیامت آئے گی میں جو خدا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ جھوڑ بولا قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا یہ توحید پر عقیدہ نہیں رکھتا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مانتا ہوں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو مانتا ہوں خدا کہہ گا ہم نے نشانی یہ رکھی ہے کہ اس کے دل کو ٹٹرول کر دیکھو اس کے دل میں مودت ہے ہمارے دشمن کیا نہیں ہے اگر مودت ہے لاکھ کہتا رہا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں میں جو خدا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ قیامت کو مانتا ہے یہاں تک آپ ساتھ آئے میرے کے نہیں آئے واضح ہو گئی بات یہ نہیں ہوئی اگرچہ وہ جو مخالف ہے خدا اور رسول کا اگرچہ اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے ان کے بیٹے ہیں قبیلے والے ہیں تب بھی تمہیں ان سے مودت نہیں رکھنی ہے اگر تم نے یہ کر لیا سورہ مجادلہ کی آخری آیت پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا جو یہ کرے گا نا کیا کرے گا کہ نفرت کرے کن سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں نفرت کرے تو خدا خود اولائے کا یہ وہ لوگ ہیں خوب توجہ کیجئے گا کہ جن کے دلوں پر خدا نے خود ایمان کی تحریر کو لکھا ہے سلوات بھیجنے تو صحت کے لئے مقصان دے رہا ہے یعنی کہ مجھے حیرت ہو یہ بڑی واقعہ آپ لوگوں سے اتنا بڑا تحفہ امام حسن اسکری دے کر گئے ہیں اور آپ نے مالا کی بارکہ میں سلوات نہیں بھیج پڑے کیونکہ آپ نے کہنے سے بجوائی اس لئے اس غلطی کی بخشش کے لئے ایک دفعہ اور امام حسن اسکری کی بارکہ یہ بھی ایک ہمارا ذوق بنائی اپنا کہ مجلس میں کب اہم بات بتائی گئی واوہ نارے کی بات نہیں کر رہا درود کی بات کر رہا ہوں درود نکلنا چاہئے مومن کی زمان سے خود بخود درود نکلے لہٰذا ایک اور درود بھیجنے اچھا جو نفرت رکھے گا اچھا یہ نہیں کہا نفرت رکھے گا خدا نے کہا ہر قسم کی محبت کو نکال پھیکو خدا اور رسول کے دشمن کی محبت کو یعنی اس میں کروڑ اچھائیاں دیکھو تم ایک اچھائی کو بھی اس قابل نہ سمجھنا کہ اس اچھائی کے بلگوتے پر ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو جائے بھائی میں نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے قیامت اور توحید پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خدا اور رسول خدا کے دشمن کی مودت نکال پھیکو کتنی نکال پھیکے رتی برابر بھی مودت نہ رہے نکال پھیکو اگر یہ کر لیا تو پہلا تحفہ خدا دے گا کہ تمہارے دل پر خود ایمان کی تحریر کو لکھے گا اور دوسرا تحفہ کیا دے گا وَعَيَّدَهُمْ بِ رُوحٍ مِّنْهُمْ اور اپنی جانب سے ایک روح کے ذریعے تمہاری تعیید فرمائے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ بڑھے درود بھیجی 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 اور پھر کیا فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْحَارِ اور خدا خود ان کو داخل کرے گا ان باغوں میں کہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی اور فرمایا اولائے کا حضب اللہ یہ ہیں خدا کی جماعت اور خدا کی جماعت ہی کامیاب ہوگی اب آپ سمجھے کہ خدا کی جماعت کی بنیادی ترین نشانی یہ ہے کہ جو رسول سے نفرت کرے اس کی محبت کو نوچ کر پھیک دو اگر یہ پھیکا تو تم خدا کی جماعت ہو نہیں ایک توفہ اور ملے گا خدا تمہارے دل پر خود تحریر کرے گا ایمان کو کیا فرمایا قطبہ کا زمیر پلٹ رہا ہے خدا کی طرف خدا لکھے گا تحریر کو ایمان کی اور تمہیں تمہاری تعیید فرمائے گا اپنی روح کے ذریعے بے روح من ہو آپ نے آیا سن لی ترجمہ سن لیا چلیے گیارویں امام کے پاس فرمایا کہ جو میرے اس بیٹے کی ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا اور میرے بیٹے بارویں امام کے امامت پر پابند رہے گا میرے بیٹے حسن اسکری کے بیٹے حضرت مہدی کی امامت پر باقی رہے گا ثابت قدم رہے گا اس کے لیے دعا کرتا رہے گا دونوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا دعا کرتا رہے گا اور امامت پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پر خدا ایمان کی تحریر لکھے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی روح سے خدا تمہاری تعیید فرمائے گا یعنی کیا مطلب میں اس اپنے باہر میں آقا اور مالا کی کیا فضیلت بتاؤں کہ جس کی محبت اگر دل میں آ جائے روح الہی آسمان سے نازل ہو کر تعیید کرے تو ظہور کی تیاری یہ ہے کہ کاربند رہو باہر میں کی امامت پر ظہور کی تیاری یہ ہے کہ دشمن خدا اور رسول خدا کی مودد کو دل سے نکال کر پھیک دو نہ رہے محبت یہ اور فرمایا پھر یہ ہوگا اور پھر دوسرے دن گئے کہا کہ یا مولا امام حسن سکری احمد ابن حساق نے کہ کوئی علامت بتائیے کہ یطمئن نقل بھی کہ میرے دل کو سکون آ جائے اب وہ تین سالہ بچہ آخری امام ہمارے آغوش میں گیارویں امام کی اور احمد ابن حساق کیا رہے ہیں کہ کوئی علامت بتائیے تاکہ دل کو اتمنان آئے اب آپ کہیں گے گیارویں امام نے بتا تو دیا تو شاید احمد ابن حساق جواب دیں کہ وہ ابراہیم کے قصے کو بھول گئے کیا ابراہیم نے بھی تو کہا تھا رب بیارینی کیفت احیل موتا کہ پروردگار مجھے بتا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو پروردگار نے کہا تھا اولم تومن کیا ایمان نہیں ہے ابراہیم نے کیا کہا تھا ہے تو صحیح لیکن آپ کو مجھ سے اچھی طرح سے یاد ہے قلب کو اتمنان حاصل ہو جائے تو کوئی اتمنان آ سکتا ہے مجھے مولا بتائیے میرا دل مطمئن ہو جائے اس علامت کو دیکھ کر میں نے سوال کیا گیارویں امام سے تین سال کا بچہ فسی عربی میں بولا یا احمد ابن حساق دلیل کیوں مانگ رہے ہو جب دیکھ ریا تو فرمایا امام نے تین برس کے فرمایا میں ہوں جو خدا کے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں ہوں خدا کی حجت لہذا اب یہاں سے چلتا ہے سلسلہ کہ حضرت حجت کی محبت اگر آ جائے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں پھر تقاضوں پر الگ گفت گو ہے تو مومنین کو کس سے جڑنا چاہیے امام کی دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس دور میں بھی امام حسن عسکری زندہ ہو کر آ جائیں گے مولا فرما رہا ہے میرے گیار میں امام کہ دعا کرو بار میں امام کے لیے آپ کے لئے دعا کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دشمنی سے اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی رکھ کر دل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو جو امام نے روایت میں بتایا ہے جو جو چیزیں بتائیں ہیں اس کے مطابق چلیے آپ معاشرے میں اچھا کام نہیں کر رہے تو کس نے کہا ہے کیجے بالکل کیجے کیجے اچھا کام امام نے نہیں کہا کہ قضاء حاجت مومن مسلمان کی زورتوں کو پورا کرنا صدقہ خیرات اس پر گفتگو ہے انشاءاللہ آئے گی لیکن ابھی یہاں تک آپ نے سمجھ لیا لہٰذا ہمارے بچے خوب پڑھیں خوب لکھیں خوب محنت کریں لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہی ہونا امام کہیں گے وہ اے سی سی ہے کیا ہوا ان صاحب نے ذرا بتائیے ہمیں ایک آکاؤنٹس منیج کرنے کیسے کرنے ہمیں نہیں آرہا یہ ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں بتا کسی لے لہٰذا لیکن آپ کو محنت کرنی ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو نوکری کرنی ہے کاروبار کرنا جب تک ہاتھ میں مال نہیں آئے گا تو عزت والی زندگی نہیں مل سکتی دنیا میں یہ آئمہ نے دعا فرمائی ہے کہ پرپردگار مجھے اتنا مال دے کہ میرا ہاتھ کسی کی طرف نہ پھیلے لہٰذا وہ ایک الگ گفتگو ہے پھر اس پر انشاءاللہ جو موضوع ہے اسی حشرے میں اب آپ دیکھئے کہ مبدت رکھنا اہل بیعت سے اور اہل بیعت کے دشمنوں سے نفرت رکھنا اور عزاداری کے تعلق کیا ہے حضرت حجت کی امامت سے رہیان ابن شبیب سے جو امام ہے رضا علیہ السلام نے آٹھ جملے بیان فرمائے ہیں پہلی محرم تھی رہیان ابن شبیب آٹھوے امام کے پاس آیا امام ہے خوراسان میں آٹھ جملے آٹھ جملے امام نے بیان فرمائے یبنا شبیب یبنا شبیب اس میں سے ایک جملہ یہ ہے یبنا شبیب دیکھو آٹھ جملہ یہ ہے کہ تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے خوب اچھی طرح مضبوطی سے جڑ کر رہا ہو عربی میں جب کہا جاتا ہے نا کہ نماز شب پڑھو اور ایک دفعہ عربی میں کہا جاتا ہے تم پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو دونوں جملوں میں بہت فرق ہے دوسرے جملے میں تاقید ہے یعنی بہت تاقید ہے امام نے فرمایا علی کبہ ولایتنا تم پر لازم ہے کہ مستحکم طریقے سے ہماری ولایت سے جڑے رہو یعنی امام حسین کے مسائب کا ذکر کر دیا شہداء کربلا کا ذکر کر دیا قاتل امام حسین پر لانت کا ذکر کیا امام رضا نے اس حدیث میں جو آٹھ جملے ہیں آخر میں فرمایا کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جڑے رہنا جب یہ کہا اور فرمایا ہمارے غم میں غمگین رہو ہماری خوشی میں خوش رہو امام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا تو وہ قیامت میں اسی اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا لہٰذا اب یہ میرا جملہ ہے تشریح کے طور پر ہم سے محبت کرو تاکہ قیامت میں اہلِ بیعت کے ساتھ محشور ہو سکو اب یہاں سے یہ گفتگو آتی ہے کہ کونسی چیز ہے ایسی کہ جو محبت اہلِ بیعت کو برباد کر دے کونسی چیز ہے جو اہلِ محبت اہلِ بیعت کو فنا کر دے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہا بس یہی بھی بات ختم اور پھر اس کے بعد غیبتِ کبرہ میں امام حسین کے مسائب پر گریہ کرو فرشِ حضاء گریہ کرو ماتن کرو ذکرِ مولا مجلس کرو مجلس کی کمترین تعداد کتنی ہیں نمازِ جماعت کے لیے تعداد ہے دو کی ایک امام دوسرا محمون نمازِ جمعہ کے لیے تعداد ہے ساتھ کی ایک امام وہ چھے نمازیوں پیچھے ازاداری کے لیے جو تعداد ہے وہ ایک ہے تم خود ذاکر ہو خود ازادار ہو یہاں میں ذاکر ہوں آپ ازادار ہیں خدا مجھے انشاءاللہ ازاداروں میں شمار کرے آپ کی دعا کے صدقے میں انشاءاللہ لیکن ذکرِ مسائب اہلِ بیت یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کتاب کھولی آپ نے مجلس کی مرسیہ پڑھا خدا سو بہائے مجلسِ مولا ہو گئی یعنی کیوں اتنا آسان رکھا گیا یعنی ذکرِ سید شہدہ وہ کر پانی ہے جو ہر نجس پانی کو پاک کر دیتا محبت اہلِ بیت کو لے کر آتا ہے گریہ سید شہدہ پر لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی جانب امام نے اشارہ کیا اپنی روایات میں ایزانِ گرانی ایام سفر کے ہیں اور عجیب مسائب ہیں بی بیوں کے سید شہدہ نے وسیعت کی تھی جنب زینب کو میں نے بہت وقت لے گیا میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی میرے عزدار بھائی کو ناغوار گزرے تو میں بڑا دس بستہ اس سے معافی چاہتا ہوں کہ میں مسائب تبید نہیں پڑھا بھارت جو دو چار جملے پڑھوں گا اس سے پہ گریہ انشاءاللہ ہو جائے اور حضرت حجت قبول فرمائے ہیں آپ کی دعوان کے صدقے میں کہ بہن جو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ گھر کا خیار لکھنا کمبے کا خیار لکھنا عجیب جملہ نہیں ہے اگر یہ جملہ اس طرح سے میں ترجمہ کروں کہ تمام مرد کمبے کا خیار لکھیں جب شامِ غریبہ آئی خیمیں جل چکے بی بی زینب بی بی روباب جنابِ فروا جنابِ سکینہ جنابِ رقیہ زوجہِ عباس یہ تمام خواتین جلے ہوئے خیموں کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ لیں کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کریں تو کیا کریں لیکن دل کو ڈھارس کیا ہے ایک امامِ معصوم ہے لیکن وہ امام خود بخار میں مقتلہ ہے نقاط اور ضعف کا یہ عالم ہے کہ امام سے چلا نہیں جا رہا ایک دفعہ سب کی نگاہیں جنابِ زینب کی طرف ہیں جب ذرا سے حالات تھمیں اور لشکرِ یزید دوبارہ اپنے مرکز کی طرف لوٹا مقر کی طرف تو جو مقتل کے اندر الفاظ ہیں کہ بی بیوں نے بچوں کو گننا شروع کیا جب بچوں کو گننا شروع کیا تو دو بچوں کی تعداد کم نکھی عزیزوں جب گھڑ سوار خیموں میں آئے تھے نا امام حسین کے اور خیموں کو جلایا تھا تو ایک عجیب افرہ تفری کے ساتھ بھگدڑ مچی تھی اور جو بچہ جہاں بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا یعنی جو واقعات ہیں مقاتل میں لکھے ہیں جستہ گریختہ وہ بڑے عجیب ہیں اور انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ممبر سے ان کو بیان کریں باقیان انسان کی ہمت نہیں ہوتی ممبر سے ان کو بیان کریں یعنی امیر ممین کے دختر کا بیان ہے کہ جب میں دوڑی ہوں تو ایک گھڑ سوار نے میرے پیچھے نیزے کے دستے سے وار کیا جس کے بعد میں گر ہوں اور زیورات جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شانے پر دختر امیر ممین کے نیزے کے دستے کی ضرب لگی ہے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو شامل تھے قیامت تک کے لئے جہنم میں جائیں آپ قتل امام حسین کو چھوڑ دیجئے آپ دیگر گناہوں کو چھوڑ دیجئے یہ گناہ کافی ہے بس بی بی زینب اندھیرے میں آوازیں دیتی وہ بی بیاں گئیں ایک دفعہ دیکھا تو ایک چھوٹا سا پودا درخت اس کے سائے میں یہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے بی بیاں یہ سمجھیں کہ بچوں کو مغش آگیا شدت تشنگی کی وجہ سے بس اب جو بی بی نے شانہ ہلایا اور نام لے کر آواز دی بچوں میں کوئی حرکت نہ ہوئی اب جو ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدہ کیا گیا تو جب دیکھا میں ارباب مقاتل میں دکھا ہے کہ ان کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان یہ بچے یہ بچے پیاس کی یہ بچے پیاس کی شدت سے شہید نہیں ہوئے تھے جب بھگدل مچی تھی نا اور گھر سوار ہزاروں گھر سوار آئے تھے تو افرا تفری کے دوران یہ بچے زندہ حالت میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچھ لے گئے تھے ان بچوں کہ میں کہوں گا بی بی آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کل وزی کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ و علاوائہ فی ہاتھ ساقہ وفی کل ساقہ وليوں محافظن وقائدہ ونانسرہ وددین وعین حتی تسکنه وردنکا طاوہا وتمتعو فیہا اللہم بحق محمد وعالی محمد علیک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی محمد وعجن فرج وردنکا علومہ من الجن والانس من البلین والآخرین وکفنا مہممنا ورزقنا العافی ورزقنا ورزاقنا وطبیل اعمارنا ماصیحة و سلامت في الجسم و روح ونا تقبل منا انا کانتا سمیل علیم توب علينا انا کانتا تباہ رہیم جاہ محمد وعالی محمد ورزقنا ورزقنا موسیقی